موسیقی السلام علیکم ایبوریون فائنلی جی مانو کی ڈیلیوری بلوگ بھی آ چکا ہے الحمدللہ سے مانو نے کٹنز ڈیلیور کر دی ہیں مانو نے کٹنز جمعیرات والے جن ڈیلیور کیے تھے ویسے یہ جمعیرات کی صبح کو ہمارے پاس آئی تھی پھر اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا تھا شاید یہ لیبر پین میں تھی اس کے بعد اس نے تھوڑا سا کھانا کھانا کے بعد یہ اپنے واپس گھر چلی گئی تھی اس کے بعد یہ بارہ ایک بجے چھت سے اتری اور آتے ساتھی یہ پیٹی کے نیچے چلی گئی ہم نے اس کو نورمل یہ ہم نے کہا کیونکہ پیٹی کے نیچے آتی جاتی ہے ڈیلی تو آتی ہے پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہاں فینار بعد ہمیں آوازیں آئی پیٹی والے کمرے سے تو ماما نے جا کے دیکھا تو ماشاءاللہ سے مانو نے ایک پہلا کٹن ڈیلیور کر دیا تھا اور اس کا پلیسنٹہ کھا رہی تھی اس کے ڈیٹھ گھنٹے بعد یعنی فرسٹ کٹن کے ڈیٹھ گھنٹے بعد ہم نے دیکھا کہ مانو نے ماشاءاللہ سے سیکنڈ بیبی بھی ڈیلیور کر دیا تھا پھر اس کا پلیسنٹہ کھا رہی تھی اور ان کو دیکھے اتنی خوشی ہو رہی تھی فرسٹ ایمبل کو چھوٹے چھوٹے کٹنز دیکھے تھے کیونکہ ہمیں بہت شوق تھی کہ ہمارے گھر بھی جی چھوٹے چھوٹے سے کٹنز اور معیزہ کی باقی بہت شوق تھا لیکن آپ کو پتہ وہ تو سپیڈ ہے پھر جی مانو نے ہماری شوق پوری کر دی اور مانو کی بیبیز کو دیکھیں اتنا مطلب پیارے پیارے کیوٹ کیوٹ سے لگ رہے تھے بیبیز ڈیلیور کرنے کے بعد ہم نے اسے کٹن میں ڈال دیا اس سے پہلے تو یہ کٹن میں بالکل بھی نہیں جا رہی تھی پھر ہم نے اس کی بیبی پہلے کٹن میں رکھے اور پھر یہ خود بخود کٹن کے اندر چلی گی کٹن اس وجہ سے رکھا تاکہ کمفرٹیول اپنے آپ کو محسوس کرے سیف محسوس کرے اب جی مانو کا جو فل ڈیلیوری ٹائم جو اس کا تھا وہ ہم ماما نے شوٹ نہیں کرنے دی کیونکہ ماما نے کہا تھا کہ یہ اس کی بھی کوئی پرائیویسی ہے ایسے اس کی پرائیویسی ڈیسٹراب ہو جائے گی اس وجہ سے وہ والی کلپس شوٹ نہیں کیے بس جب مانو نے بیبیز ڈیلیور کر لیے تھے وہ والی آپ کے ساتھ میں نے کلپس شیئر کی ہیں اور یہ جب کٹن دیکھ رہے ہیں یہ کٹن درستل ہمارے گھر میں کوئی بھی کٹن نہیں تھا صرف بچوں کا وہ ٹوئے تھا جس کو جلدی جلدی سے جو اس کی اوپر بوٹل کے کیپ ہنگ کیوب تھے اس کو اتارا اور مانو کے لیے جلدی لی سے بسمنے رکھتی گا کوئی کپڑا وغیرہ رکھا تاکہ مانو جو ہے وہ آرام سے اپنے بچوں کو لے کے اپنے کٹنز کو لے کے ادھر بیٹھ لے اور ان کو فیڈ کروائے اور ماشاءاللہ سے ابھی مانو کی بیبیز پورے کے پورے ٹو ڈیز کی ہو چکے ہیں اب مانو جب بیبیز ڈیلیور کر رہی تھی تو ممہ اس کا خیال کر رہی تھی کہ کوئی بھی مطلب اور گھر کا باقی بچوں کو اس کے پاس نہ آج اور مانو خود ہی نہ کہے اپنے بیبیز کھارے لیکن ماشاءاللہ سے مانو میچور تھی مانو نے کوئی بھی ایسی حرکت وغیرہ نہیں کی بس اس نمرا پلیسنٹا کھایا اور اب پھر اپنے بچوں کو اس نے کلین کرنا سٹارٹ کر دیا وہ کیرس اپنے بیبیز کو کھانا سٹارٹ کر دیتی ہیں جو کہ مچور نہیں ہوتی یعنی جو کہ فرس ٹائم بیبیز ڈیلیور کر رہی ہوتی لیکن ماشاءاللہ سے مانو نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی اچھا مانو کے بیبی ڈیلیور کرنے سے پہلے ڈاکٹر نے اسے چیک کیا تھا تو یہ کہا تھا کہ شاید اس کے دو بیبیز دھائیں یا تین ہیں اچھا اب اس نے دو بیبیز ڈیلیور کرنے کے بعد ہم کافی دیر تک ہم نے دو تین گھنٹے ویڈ کیا کہ شاید اپنا تھرڈ بیبی بھی ڈیلیور کرے گی ہم نے شام کے چار پانچ بجے تک ویڈ کیا لیکن اس نے نہیں کیا اور ہمیں چیک بھی نہیں کرنا آتا تھا کہ دیر چیک کر لے کہ ایک اور بیبی ہے بھی نہیں لیکن نہیں ماشاءاللہ سے صرف دو کٹنز ہی تھے جو کہ مانو نے ڈیلیور کر لیا تھے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بیبیز کا جنڈر بھی ریویل کریں گے کہ کون سا بیبی میل ہے کون سی فی میل ہے اور ابھی جو مانو کی بیبیز کی جو آئیس ہیں وہ ابھی تک انہوں نے اوپن نہیں کی ہیں آئی تنک فورٹین ڈیز بعد کریں گے اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیوٹ کتنے ہیں یہ دیکھیں تیک کیوٹر ابھی اگر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی اٹھا لینا تو مانو فوراں سے بھاگتی بھی آ جاتی کہ میرا بیبی دے دو اگر یہ دھیانا مطلب اٹھے ہوئی ہو سوئی ہوئی ہو تو پھر اس کو اتنا خیال نہیں ہوتا اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ وہاں چھوٹا اچھا آپس میں یہ لڑتے بہتے دودھ کیلئے بہت زیادہ لڑتے ہیں ایسے آپس میں پاؤں ماریں گے ہاتھ ماریں گے اتنے کیوٹ ہیں نا یہ ماشاءاللہ سے بیبیز سارا دن ماما کو تنگ کرتے رہتے وہ مشکل سے بیچاری سوتی ہے یہ دونوں آپس میں چکنا وہ شروع کر دیتے پھر مانو اٹھ جاتی ہے ایک اور مزے کی بات ہے کہ مانو نے جبکہ بیبیز ریلیور کیا ہے نا ماشاءاللہ سے یہ کھانا بہت زیادہ کھاتی کیونکہ یہ اپنے بچوں کو فیڈ کرواتی ہے ابھی تبہر کے تین کا ٹائم ہے اور مانو نے ماشاءاللہ سے صبحوں سے لے کے اب تک یہ فور ٹائمز یہ کھانا کھا چکی ہے ابھی اس نے پانچویں دفعہ پھر کھانا کھانا ہے کیونکہ بچوں کو فیڈ کرواتی ہے پھر زائر سی بات ہے بچوں کو فیڈ کروائی ہے تو مانو خود بھی چھوٹی ہے مانو کو بھی ضرورت ہے کھانے کی اب مانو کو جب بھوک لگتی ہے کیا کرتی ہے کہ اپنے بچوں کو کٹن سے اٹھاتی ہے کٹن سے اٹھا کے کپڑوں والے کبرٹ میں جاکہ ان کو کھپایا آتی ہے اور پھر ہمارے پاس آ کے بول دی کہ جی اب مجھے کھانا دو کھانا کھانے کے بعد کیا کرتی ہے کہ کبرٹ میں جاتی ہے اپنے بچوں کو پیار بکرہ کرتی پھر اس کے بعد دونوں بچوں کو اٹھا کے پھر گٹن میں آکے رکھ دیتی ہے اتنی یہ ماشاءاللہ سے کیوٹ ہے اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں کھانا کھا رہی ہوں کہ باقی کوئی اور بچوں آکے میرے بچوں کو کچھ کہہ نہ لے کیونکہ گھر میں سوئی اور جو معیزہ ہے نا وہ اس کو تھوڑا گسہ کرتی ہیں لیکن پھر بھی اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرے بچوں کو کوئی کچھ کہہ نہ لے تو ازائی سے بات ہے ماں اس کو تو اپنے بچوں کا درد ہوتا ہے تو جو کہ چھپایا آتی ہے اور اتنی کیوٹ طریقے سے موں میں پہ بچوں کو ڈالتی ہے ڈال کے کبرٹ میں لے کے جا رہی ہوتی ہے کبھی کٹن میں لاکے رکھ رہی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں دونوں بیبیز آپس مل رہی ہیں ماشاءاللہ اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں اتنے چھوٹے ہیں کیونکہ ہم نے تو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھیں اتنے چھوٹے چھوٹے بیبیز اور اتنے کیوٹ ہیں ماما جو ہے رام سے سوئی ہوئی ہے یہ بچوں کے پاس سے گزر گیا لیکن اس نے کوئی بچوں کو کچھ بھی نہیں کہا یعنی غصہ وغیرہ نہیں کیا اور آج کل ویسے بھی لیو بیبی کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی ہے ڈاکٹر نے کہا تھا میں پھر اس کو ٹریک کروں گا بطن یہ بھی اس کو کیا ہی بن گیا لیو ماشاءاللہ سے میرا بہت پولائٹ بچے کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا گھر میں لیو لیو شہزادے اچھا ابھی تک ہم نے گھر کے باقی بچوں کو کٹنز نہیں دکھائے سیم کو دکھایا تھا وہ آپ کو ویسے پتہ گھر میں اس کو کسی سے پیار نہیں صرف اس کو ممہ سے ہے اس کو یہی تک کہیں پھر میری ممہ ان کی نام آمہ بنج اس کو یہی سارا دن ڈر رہتا ہے ٹھیک ہے تو سیم کو نے تو گصہ ہی کیا وہ تو جو بھی آپ بچوں کے سامنے لائیں گے اس نے گصہ کرنا ہے باقی سلطان جس نے مانو کے لیے اتنا ویٹ کیا مانو بھی سلطان سے پیار کرتی ہے اس نے اتنا ویٹ کیا اور اب جو ہے یہ گصہ کرتا ہے یہ ڈر جاتا ہے بچوں کو دیکھیں سلطان ابھی میں پاس نہیں کرنا کیونکہ ابھی بچوں بہت چھوٹے سلطان خود اتنا چھوٹے وہ خود ڈر جاتا ہے کٹنز اس کو فرس ٹیم دکھائے تو ڈر گیا تھا اب جی ہم اپنے ولوگ کو یہی پہ کرتے ہیں ان کیونکہ مانو کو بھی بھوک لگ رہی ہے مانو کو کھانا دیتے ہیں اور انشاءاللہ اپکمنگ ویڈیوز میں مانو کے بیبیز کے جنڈر ریویل کریں گے آپ کے ساتھ اور اپنی کیوٹ سنے مانو کے بیبیز کے لیے بتانے ہیں سو سٹے ٹون ویڈ می آئی ویڈ بی رائیڈ بیک ویڈیو اللہ حافظ